اب ساکب نصار صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس ججمنٹ میں سے ان کے پسندیدہ کرکٹر کے فیض یاب ہونے کا وقت آ رہا ہے اگر نواز شریف اپنے بچوں سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر اپنے اساساجات میں اپنے نومنیشن پیپرز میں نہ ظاہر کرنے کی بنیاد پر نہ اہل ہو سکتا ہے تو اس نے تو بالکل جھوٹ بولا ہے اس نے تو صاحب واضح جھوٹ بولا ہے کہ اس نے وہاں سے تحیف لیے توشہ خانے میں پیسے بھی جمع کرائے اور پیسے جمع کرانے کے بعد اس نے وہ تحیف ظاہر ہی نہیں کیے تو اب وہ ساکب نصار کا جو فیصلہ ہے جو کہ یہ بھاگتا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان گیا تھا اب وہ فیصلہ ساکب نصار کا جو ہے اب وہ فیصلہ امران خان پہ بھی لگے گا اور پوری قوم بھی دیکھے گی کہ نواز شریف کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کس طرح لوک آؤٹ کیا گیا تھا پوری قوم یہ دیکھے گی اور تحریک انصاف کے کارکن بھی یہ دیکھیں گے جو اس وقت نعرے لگاتے تھے اور مٹھائیاں بانٹتے تھے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے اب وہ بھی دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نوک آؤٹ بندہ کس طرح ہوتا ہے اور ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ امران نیازی کا تو ٹیکنیکل گراؤنڈ بھی نہیں ہے اس نے تو جھوٹ بولا ہے اس نے تو اپنے حلف پہ جھوٹ بولا ہے اگر اپنا گوشوارہ نکال کے میں چیلنج کرتا ہوں امران نیازی مجھے عدالت میں لے جائے میرے خلاف دعویٰ داہر کرے حتی قزت کا اگر میں یہاں پہ کوئی بات جھوٹیم کر رہا ہوں اور اگر امران خان میں ہمت ہے تو آئے الیکشن کمیشن اگلی تاریخ پہ پیش ہو اپنا وقالت نمہ جمع کرائے اور رسیدیں دیں اس قوم کو کہ کس طریقے سے 3500 روپے کا ٹی سیٹ ہے مالی بھی ٹی سیٹ جو اگر آپ پاکستان میں کسی غریب آدمی کو بھی وزیراعظم بنا دیں غریب کا بھی حق ہے وزارت عزم کی کرسی پہ اگر اس کو بھی وزیراعظم بنا دیں گے تو 3500 روپے کا جو ٹی سیٹ ہے وہ بھی بخش دے گا مجھے یہ بتائیں میں آج اسیسمنٹ پڑھ رہا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ایک موبائل فون لیا آئے فون اس آئے فون سے توشہ خانہ کی قیمت 35000 روپے لکھوائی ہوئی ہے آئے فون جو لیا توشہ خانہ کے ریکارڈ میں اس کی قیمت 35000 ہے مجھے یہ بتائیں دوہزار اٹھارہ کا ریکارڈ نکلوائیں یہ جو صادق قبیم بنا پھرتا ہے دوہزار اٹھارہ کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں آئے فون اس وقت ایک لاکھ پچیسزار روپے کا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محصوف نے دباؤ ڈال کے توشہ خانہ پہ دباؤ ڈال کے توشہ خانہ کے سٹاف کے اوپر ملازمین کے اوپر اپنی مرضی کی ایویلیویشنز کرائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں تو کہتا ہوں یہ ٹکیں ماری ہے اس کو چندی کا چور کہنا چاہیے چندی یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چوریاں اسی لاکھ روپے کے قریب اس نے طائف ایسے حاصل کی ہیں جن کی قیمت 30000 روپے سے کم ہے جو کہ کسی بھی وقت کے حکمران کو مفت میں دی جاتی ہیں مسالیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں کی تے لے کے جانے ٹی سیٹ یہ یہ اس بندے کا اصل چیرہ ہے اور انشاءاللہ اب ہمارا جو یہ فیصلہ ہے یہ آئین کی مدت اس پہ 30 دن ہے آئین کی شک 63 سب آرٹیکل 2 کے نیچے اس چیز کا فیصلہ 30 دن کے بیچ میں ہونا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پاکستان کی عوام کے آگے اب جو یہ سو کال جس کو سرٹیفیکیٹ دیا آج میں سوچتا ہوں جنہوں نے اس کو سادھے کمین کا سرٹیفیکیٹ دیا ہے وہ بھی ذرا اس کی حرکتیں دیکھیں کہ جس کو سادھے کمین آپ کہہ رہے تھے اس نے نہ ٹیبل میٹ چھوڑا نہ اس نے کالین چھوڑا نہ اس نے گلاس چھوڑے نہ اس نے ٹی سیٹ چھوڑے مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لے گیا کروڑ روپے کی گھڑیاں تو دور کی بات ہے تو یہ اس بندے کا اصل چہرہ ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ سب معاملات یہ سب چیزیں پاکستان کی قوم کے آگے رکھیں اور اس چیز کو پاکستان کی قوم میاں نواز شریف کو جس طریقے سے دوزار اٹھارہ میں دوزار اٹھارہ کے فیصلے کے بعد آج تک پاکستان سنبھل نہیں سکا نواز شریف کو جب سے نائل کیا گیا اس دن سے لے کے آج پاکستان کی محشت کا حال دکھا دیں اس ایک فیصلے کے بعد آج تک پاکستان سنبھلہ نہیں تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ جو ماضی کے گناہ ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے ماضی کے گناہ کو درست کیا جائے اور دوبارہ سے جو لوگ جن کو آپ نے پاکستان کے سیاسی عمل سے باہر نکال کے پھینکا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جن کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں اور وہ ایسے فیصلے جو کہ قانون کی تاریخ میں قانون کے تعلیب علم شرم سے پڑتے ہیں ان فیصلوں سے اب باہر نکلا جائے کی قوم کے اندر پاکستان کو اپنے حقیقی لیڈرز جو ہے پاکستان کی قوم کو وہ حقیقی لیڈرز ملنے چاہیے اور اگلے انتخابات میں ہر بندے کو انتخابات ہر قائد قائد کو میاں نواز شریف کو بھی پاکستان واپس آنا چاہیے اور وہ آئیں گے انشاءاللہ اور اگلے انتخابات میں حصہ لیں گے اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر مسلم اگر نواز شریف صاحب انتخاب کے عمل میں شامل نہیں ہوں گے مسلم لیگ نون کی رہنمائی نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن دوزار تیس کا الیکشن بھی جو ہے وہ فری ان فریر الیکشن نہیں ہوگا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سے کہ محسن رانجا صاحب نے تمام باتوں پر روشنی ڈالی ہے اور چونکہ اس میں جو پیٹیشنر ہیں ہماری پی ڈی ایم کی وہ جو تمام پلٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے تمام پارٹیز کے جو ایم این ایز ہیں وہ اس میں پیٹیشنر ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے میں بھی پیٹیشنر ہوں اور محسن رانجا صاحب نے پوری روشنی ڈالی ہے کہ اس ایماندار نے کس طرح سے ملک کو لوٹا یہ تو وہ ایک کیس ہے ایک کیس ہے جو کہ توشا خانہ کا ایک کیس ہے ایک کرپشن ہے جس میں کہ یہ ایکسپوز ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ نہ صرف ایکسپوز ہوا ہے اب یہ قانون کی گرفت میں آئے گا جو اپنے آپ کو پاکستان کے آئین سے بالا تر سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو پاکستان کا لڑلہ ترین سیاستدان سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو پاکستان کا سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے قانون اور آئین کا پابند نہیں ہے پورے پاکستان کو اور ہر سیاستدان کو یہ بھاشن دیتا تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکم رانی ہونی چاہیے جب قانون نے اس کی تلاشی شروع کی ہے تو یہ گھبرا گیا ہے دوسروں کو کہتا تھا کہ گھبرانہ نہیں ہے جب اس کی تلاشی شروع کی گئی ہے تو یہ گھبرا کے اب میدان سے بھاگ رہا ہے آپ دیکھیں آج یہ اور اس کے ہواری جو ہیں وہ قانون کو فیس نہیں کر رہے صورتحال یہ ہے اس کے کرپسن یہ تو ابھی توشہ خانہ کیس ہے اس کے بعد تو ابھی ابھی تو بھائی پائٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو میوزک شروع ہوا ہے ابھی تو آپ کا سنامی ٹریز والا کیس اوپن نہیں ہوا ابھی آپ کا بی آر ٹی پشابر والا سکے جس پہ آپ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے رہے وہ بھی کیس شروع نہیں ہوا ابھی آپ کا جو آپ نے کرونا کا عرب اور رپیہ باہر کے ممالک سے پاکستان میں آیا تھا ابھی وہ کیس بھی آپ کا شروع نہیں ہوا ابھی تو ایک بہت بڑی لائن ہے بھائی آپ تو نوے نوے دن کے ریمان لیتے تھے اور آپ کے جو عرستو ہیں وہ دو دن دو دن اور دوسروں کی صحت پر بات کرنے والے دو دن کے ریمانٹ پر بہوش ہو رہے ہیں یہ اب آپ کے پورے پاکستان کی آنکھوں کے سامنے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ صادق اور امین اس کیس کے دو تین پہلو ہیں میں بحصیت ایمن نے آپ کا بتا رہا ہوں کہ ہم نے ہر سال الیکشن کمیشن میں ایمن نے بننے کے بعد گوشوارے جمع کرانے ہوتے جس میں ہم نے یہ ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ اس سال کے اندر ہم نے کیا خریدہ کیا بیچا ہمارے ایسٹ پچھلے سال کتنے تھے اس دفعہ کتنے ہیں تو وہ ڈیکلیریشن جو اس نے کی اس میں جو اس نے ڈاکہ توشا خانے پر ڈالا اس ڈاکے کے بعد اس نے کیا کام کیا کہ اس کو ڈیکلیئری نہیں کیا اور قوم کو یہ کہتا تھا جب ہم نے کہا تلاشی دو تو یہ کہتا ہے تو جناب اس میں تو ملکی وہ کیا بات ہے کہ جی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور یہ را یہ وہ راز تھے یہ وہ راز تھے جو آ جائے ہو گئے انشاءاللہ تعالی یہ اس کا اس کیس کا تیس دن میں فیصل ہوگا اور وہ لوگ بھی گرفت میں آئیں گے کہ جنہوں نے اسیسمنٹ اس کی کام کی مجھے یہ بتائیں کہ کون سا میں آج پوچھ رہا ہوں کون سا ایسا آئی فون ہے جو نیا ہو اور پینتیس ہزار میں ہو پینتیس ہزار کی سوچ قیمت تھی دو ہزار اٹھارہ کا موڈل ہے ابھی آپ صافی کھڑے ہوئے ہیں تمام دوست پورا پاکستان کا میڈیا دیکھ رہا ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں تو اسی طرح سے قیمتی گھڑیاں جو آنے پونے یہ لوٹ کے لے کر چلا گیا اور ان کو ڈیکلیئر میں نہیں کیا اور ساتھ شرم مانی چاہیے اس کو کہ یہ مو دکھانے کے قابل نہیں ہے کہ وہ چیزیں اس نے جا کر بیچیں پہلے بیچیں اور بعد میں ان کے پیسے جمع کروائے اور وہ جو ملکی سربراہان تھے جنہوں نے وہ دیئے انہوں نے عمران احمد نیادی والد اکرام اللہ نیادی کو نہیں دیئے تھے انہوں نے اس وقت کے پرائیم نیسٹورٹ کو دیئے تھے اگر یہ سیلیکٹڈ تھے تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کیس جو ہے یہ اس مرلے کی پہلی کڑی ہے اس کے بعد ابھی تو یہ ٹریلر ہے فلمیں تو اصل اب چلے گی اب پتا چلے گا جس طرح سے یہ ڈسکا کے مقام کے اوپر ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ سرٹیفائیڈ ووٹ چور ڈیکلیئر کیا اسی طرح سے اب یہ پاکستان کا خزانہ لوٹنے والا یہ نو سر باد اب انشاءاللہ عوام کے سامنے اس کا اصل چہرہ آئے گا کہ اس نے بی آل ٹی پشاور سے کتنے عربوں کھائے تھے جس طرح سے کہ فورن فرنڈنگ کیس میں آپ کا پتا چلا نا کہ کتنا پیسہ ہے عربوں میں کتنی مالیت ہے کتنے سارے اکاؤنٹ بتا دیئے تھے اب اس کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام کے سامنے آئے گا اور اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کو قانون کی گرفت میں لائیں گے ہم اس کو عوام کے کٹیرے میں بھی لائیں گے آئین کے کٹیرے میں بھی لائیں گے قانون کے کٹیرے میں بھی لائیں گے اور آج انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام کا پاکستان کی عدلیہ کا پاکستان کے آئین کا پاکستان کے قانون کا ہاتھ اس عمران احمد نیازی لڑ لے کے گریبان تک پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے بعد بہت شکریہ امران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اسطیفہ دے چکے ہیں کیسے آپ انہیں نیاز کریں گے انہوں نے انہوں نے اسطیفہ دے چکے ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کی کیسے اختیار ان کے اوپر پاکتے ہیں دیکھیں یہ تو الیکشن کمیشن جب تک ان کو ڈی نوٹفائی نہیں کرے گا تو وہ ابھی اس وقت روکن قومی اسمبلی ہیں یہ اتراز ان کے وکیل صاحب نے بھی اٹھایا تھا اور الیکشن کمیشن نے اس اتراز کو اس سٹیج کے اوپر ابتداء طور پر اس کو ماننے سے انکار کرنے گا آپ روکن قومی اسمبلی ہیں اسی لئے آپ یہاں پر پیش دیں جب بات یہ ہے کہ یہ جو پرشک خان صدیفہ دیکھیں تو وہ بیٹھ چکا ہے اس میں آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھ چکا ہے اس طریقے سے تو وہ اس میں ظاہر کرے گا اگر بیٹھ چکا ہے تو پھر تو اس کو ظاہر کرنا پڑے گا نہیں مطلب اس کو رکم ظاہر ہوتی ہے رکم بھی ظاہر کرنی پڑے گی رکم تو نہیں ظاہر کی یہی تو پوائنٹ ہے رکم ظاہر کی ہے اس نے پیش وہ لکھنا تھا دیکلیر کرنا تھا وہ نہیں کیے اس نے خریدی اور بیٹھی جب اس نے خریدی تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ میں نے اتنے میں خریدی ہے تو وہ اس کو دیکلیر ہے دیکھیں یہ تقریباً جو ہے دس دو دوزار انیس اٹھارہ انیس کا جو گوشوارہ اس میں تقریباً بارہ کروڑ کے قریب رکم جو اس نے ظاہر نہیں کی پھر آگے سے بائیس تک وصول کرتے رہے چیزیں اور بائیس تک تقریباً یہ چوبیس تئیس چوبیس کروڑ روپے کی اشیاں ہیں جو انہوں نے توشہ کھانا سے وصول کی لیکن ظاہر نہیں کی دیکھیں یہ معاملہ جو ہے اس کی الیکشن ایکٹ کے نیچے بھی تین سال قید ہے یہ کرپ پریکٹس تصور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی اپنا گوشوارے میں سے چیز چھپاتے ہیں اور بدنیتی ہوتی ہے تو اس کی تین سال سزا ہے ایک لاکھ روپے جرمانہ ہے اور پانچ سال کی ناہلی ہے یہ الیکشن ایکٹ کی بیچ میں سزائے ہیں اس کے علاوہ یہ تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے یہ دیکھیں جی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے الیکشن ایکٹ کی نیچے دیکھیں یہ اگر فیصل وارڈا والا کیس یہاں پہ فیصلہ ہو سکتا ہے تو کچھ ایسے معاملات ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے جو وقت آنے پہ جب ہماری بیعث ہوگی ہم آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار ہے اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ساکیب نصار کے فیصلوں سے فیضیاب ہونے کا آپ کو تو پتہ وقت آ رہا ہے دیکھیں وہ تو کیس جو ہے بیس فیصد دے کے چیز لینے کا تو ایشو ہی نہیں ہے چیز کا ایشو ہے کہ آپ نے چیزیں چھپائی ہیں وہ تو چیزیں انہوں نے نیپ کے کیسز بنا اور وہ نیپ کے کیسز بھی نہیں بنتے اور یہ کہتا ہے کہ بیس فیصد چیزیں جو ہیں میں نے بیس فیصد ادائیگی کی ہمارا تو یہ معاملہ نہیں ہے ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ تم نے پیسے لے کے ادائیگی کر کے تم نے چھپائی کیوں ہیں عوام کے سامنے کیوں نہیں لیا اور پھر تمہاری کیبنٹ ڈیویزن جا کے آئی کورٹ میں یہ جواب دیتی رہی کہ قومی سلام جی کو خطرہ ہے اس لیے چیزیں نہیں دینی آپ کے ایک صافی بھائی نے ریٹ کی تھی نا اسلامباد آئی کورٹ میں جس میں جسٹس میاں گول نے آرڈر کیے تھے اسی وقت تو یہ چیزیں نکلی تھی اس سے پہلے تو یہ عمران نیازی صاحب چیزیں دبا کے بیٹھا ہوا تھا بریسٹر صاحب آپ پچھلے پندرہ سال سے بلکل آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے ہمیں تو کوئی اطراز نہیں کسی نے ان کا مسئلہ چھپانے کا ہے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے بلکل رکھے گی بلکل رکھے گی یہ تو پبلک ڈاکیمنٹ ہے تو اس کے اوپر بہت خاصہ آئی کورٹ کا آرڈر بھی آ چکا ہے کہ آپ سارا چیزیں کریں بلکل رکھیں گے آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ کیس نہیں ہے یہ وہ فرق حبیب صاحب جس طرح آ کے پچھلی دفعہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون بھی اپنا بتائے کہ پیسے کہاں سے آئے تو آپ نے اس چیز میں نہیں جانا عمران کا کیس نواز شریف کے ساتھ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ توشہ خانہ سے زرداری صاحب کی بات کرتا ہے وہ چیزیں ڈیکلیئڈ ہیں یہ مسٹ ایکلیریشن ہے کنسیلمنٹ ہے چوری ہے کہ آپ نے چیزیں لیں اور آپ نے چھپائیں کیونکہ آپ کہتے تھے میں سادھے کمین ہوں کیونکہ آپ پوری قوم کا اعتصاب کرتے تھے آپ کہتے تھے باقی سب چور ہیں میں ٹھیک ہوں اب آپ کی اپنی چوری پکڑی گئی تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے بہت شکریہ